نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا یوٹیوب چینل ای بی ٹک میں اور میں ہوں برجین دوستو آج ہے ساتھ جولائی اور ساتھ جولائی کے پرمک خبریں جان لیتے ہیں جو آج کے پرمک سمچار پتروں پر چھائے ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو دوستو چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے ویڈیو کی دوستو جو سب سے پہلی خبر نکل کے آ رہی ہے وہ سچھک بڑھتی کو لے کر کے ہے یہاں پر پورے دیس بر میں جواہر نوودہ ویڈیالیوں میں تیس سو ستر پدوں پر بڑھتی آئی ہوئی ہے اور اس کے آویدن دس جولائی سے شروع ہو رہے ہیں جو کی نو آگست تک چلیں گے ٹکے اس کا جو ایک جام ہوگا ستمبر میں ہوگا اور دوستو اس بڑھتی کی تیاری کرنے کے لئے آپ کے پاس بہت ہی کم سمجھا ہے تو ابھی سے تیاری سٹارٹ کر دیجئے کافی اچھے پتہ ہیں یہاں پر ٹی جی ٹی پی جی ٹی اور اسسٹنٹ کمیشنر کلر کے سعید کافی سارے پدوں پر یہاں پر بڑھتی ہو رہی ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ٹی جی ٹی کے گیارہ سو چون پد ہیں پی جی ٹی کے چار سو تیس پد ہیں اور یہاں پر کافی سارے پد ہیں تو اس کا میں کمپلیٹ جو ویڈیویں بنا چکا ہوں آپ کو ڈسکرپسن میں اس کا ویڈیویں مل جائے گا اگر آپ لوگ اپنی سیچک ایڈتہ سلے بس پریچھا پٹرن دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچو ڈسکرپسن میں لنک ہے یا اوپر آئی بڈن پر لنک ہے وہاں پہ جا کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں تو تو اگلی نیوز کی طرف یہ نیوزیٹ ڈیالیڈ کے دوزار اٹھارہ کے دو تیس سیمیسٹر کو لے کر کے کی ڈیالیڈ دوزار اٹھارہ دو تیس سیمیسٹر کی جو پریچھائیں ہیں اسی ماں ہونے والی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر پکڑا بیورہ دیا گیا کہ پراتھمی کی سکولوں میں سچھک بننے کا دو ورسی پرکرم ڈیالیڈ پرویس و پریچھاوں کا دور تیج ہو گیا ہے اس سمائے ڈیالیڈ دوزار انیس کے آویدن لیے جا رہا ہے وہاں ڈیالیڈ دوزار اٹھارہ کی دوسرے سیمیسٹر کی پریچھا اسی ماں کرانے کی تیاری ہے پریچھا نیاک پرادکاری کاریائی نے سبھی جیلہ سچھاں پر سچھاں سلسطان دوزار پریچھاں کو نردیش جاری کر دیا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کی پریچھاں اسی ماں ہونے والی ہیں ٹھیک آپ لوگ بلکل تیاری اپنی کمپلیٹ رکھیں اگلی نیوز کی طرف چلتے ہیں دوستو یہ نیوزہ یہاں پر کہ اب کوٹ ہی سلجھائے گا کٹ آف آنکھ کی گدھتھی دوستو یہ نیوزہ انتر ازار سچھک برتی کو لے کر کے اب لوگ جانتے ہیں کہ انتر ازار سچھک برتی کا کٹ آف کا جو معاملہ ہے اس کا کیس لکھناؤ بنچ میں چل رہا ہے کوٹ نمبر ایک میں سنوائی ہے آٹھ جولائی کو سنوائی ہونی ہے ٹھیک ہے وہیں پر دوستو آپ کو جانکاری کے لیے بتا دیں آپ کو یاد ہوگا کی کٹ آف سے سمبندی دو کیس لگائے گئے تھے ایک کیس لگا تھا لکھناؤ بنچ میں دوسرا کیس لگا تھا الہاباد بنچ میں ٹھیک ہے تو یہ جو کیس آٹھ جولائی کو سنوائی ہونی ہے یہ لکھناؤ بنچ کی ہے یہ ڈبل بنچ میں سرکار گئی تھی اب بیرتی بھی گئے تھے لیکن دوستو ایک کیس جو رینہ سنگھ کے نام سے لگا تھا وہ لگا تھا پریاغ راج میں لکھناؤ الہاباد میں اور اس میں سنگل بنچ کا آرڈر آیا تھا کہ جو بھرتی انتر ازار مول بگیاپن کے ساتھ پھیج کر آئی جائے اب مول بگیاپن میں دوستو کٹ آف کا کوئی بھی جکر نہیں ہے تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ بھرتی جیرو کٹ آف پر ہوگی وہیں پر لکھناؤ بنچ میں جو کیس چلا ہے اس میں ساٹھ پینٹ ساٹھ اور چالیس پینٹالیس کا کیس چلا ہے دونوں دوستو دو الگ الگ کیس ہیں اسی وجہ سے یہاں پر دوستو ابھی تک نہ تو انسر کی جاری کی گئی ہے اور نہ ہی ریجلٹ ابھی تک جاری کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پر بیسک سچھا بھی بھاگ نے انمتی دے دی ہے اب بیسک سچھا بھی بھاگ کا کہنا ہے یہاں پر دے سکتے ہیں کہ بیسک سچھا بھی بھاگ نے انمتی مل گئی ہے کہ ڈبل بنچ میں جانے کی تیاری کر دیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب جو لکھناؤ بنچ میں کیس چلے وہ تو چلے گا چلے گا ساتھ میں الہاباد بنچ میں بھی اور ڈبل بنچ میں کیس جائے گا کہنے کے مطلب ہے کہ اب ایک کیس اور دائر کیا جائے گا ڈبل بنچ کا سرکار جائے گی اس میں جو کی الہاباد بنچ میں ہوگا تو اگر لکھناؤ بنچ سے آٹھ جولائی یا دس جولائی یا پندرہ جولائی تک کیس سالو ہو جاتا ہے پورا کمپلیٹ آرڈر آ جاتا ہے تب بھی سچھا بڑھتی تب تک نہیں ہو پائے گی جب تک الہاباد بنچ سے ایک ڈبل بنچ کا کیس کلیر نہیں ہو جاتا ہے تو فیلال دوستو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس میں تھوڑا سا اور ٹائم لگ سکتا ہے بینہ دونوں کوڑ کے عادیس کے ڈبل بنچ کے یہاں پر خوش بھی نہیں ہو پائے گا کیونکہ دونوں الگ الگ کیس ہیں ایک نے دیا ہے کہ کٹاپ جو پچھلے بگیاپن کے انصار کرائی جائے ٹھیک ہے اور دوسرے وہاں پر سنگل بنچ نے عادیس دیا ہے کہ جو بھرتی ہے مول بگیاپن کے ساتھ پیج کرائی جائے تو ایسے میں جب تک دونوں بنچ سے آرڈر کلیر نہیں ہو جاتا ڈبل بنچ کا تب تک بھرتی نہیں ہو پائے گی ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو تھوڑا سا اور انتجار کرنا پڑ سکتا ہے انتر جار سچھک بھرتی کو لے کر کے اب دوستو اگلی نیوز کی طرف چلیں تو یہ نیوز ہے آنگن ماری کیندروں کو لے کر کے یہاں پر نیوز دی گئی ہے کہ پنچائیتی راج اور بیسک سچا بیباگ مل کر سماریں گے بدحال آنگن ماری کیندر ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں ایک نظر میں کی ایو پی میں آنگن ماریوں کی جو کل سنخیائے کیندروں کی وہ ایک لاکھ ساتاسی ازار نو سو ستانبے یو پی میں کل ہیں ٹھیک ہے وہیں پر دوستو ایک تالیس دسملو تین پرسنٹ آنگن ماری کیندر ایسے ہیں جہاں پر بجلی یا پورتی ابھی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نو پرسنٹ آئیسے آنگن ماری کیندر ہے جہاں پر ساپ پانی پینے کی بیوستہ نہیں ہے چودہ دسملو نوارڈ لگ پندرہ پرسنٹ پر یہاں پر سوچالے کی بیوستہ نہیں ہے تو یہ سب جو بھی دکتیں یہاں رہی ہیں تو پنچائیتی راج اور بیسک سچھا بیباگ یہاں پر مل کر کے ان کو سماریں گے ٹھیک ہے وہیں پر پریاک راج میں آنگن ماری کیندروں میں جو بھرتیاں ہوتی ہیں وہ اگلے ماہ آنے والی ہیں تو اس کے لیے بھی پریاک راج کے بیوستی ریڈی رہے ہیں ٹھیک ہے اب دوستو اگلی نیچ کی طرف چلیں دوستو یہاں پر اتردس لوگ سیب آیوک کو لے کر کے اپ ڈیٹ ہے کی آیوک جلد جاری کر سکتا ہے پریچھا کلینڈر آپ کو پتا ہوگا کی جیسے یہ لٹی گٹ بھرتی کا ماملہ سامنے آیا آیوک نے پریچھا کلینڈر نیرس کر دیا تھا تو یہاں پر جو نئے دش بنے ڈاکٹر پرباد کمار اور نئے پریچھا نیانترک اربین کمار امیس انہوں نے کاربار گرہن کر لیا ہے پرنٹنگ پیسوں کا جو چین ہونا اس کی پرکریہ بے شروع ہو گئی ہے اور جلدی یہاں پر نیا پریچھا کلینڈر جاری کیا جائے گا جاری کرنا بھی ضروری کیونکہ کافی ایسے ہیں جو اور ایج ہو رہے ہیں وہ لگا ترمانگ کر رہے ہیں کہ ان کو اترکت اوسر بھی دیا جائے اور جلدی سے جلدی دوزار انیس کا وگیاپن جاری کیا جائے تو فیلال اب پریچھا کلینڈر جلدی آنے کی سنبھا ہونا ہے وہیں پر دوستوں دے سکتے ہیں کہ یلٹی گیٹ پر اچھا پرگرام کو لے کر کے اپ ڈیٹ یہاں پر دی گئی ہے کہ جب یلٹی گیٹ پر اچھا پرگرام نہیں آیا تھا اس سے پہلے یسٹی ایف نے تین تین پتر لکھے تھے لوگ سوا آئیوک کی کسی بھی حال میں ایلٹی گیٹ کے ریجلٹ نہ جاری کیے جائیں اسٹی ایف اس کی پوری جانچ کر یہ اسٹی ایف کو یہاں پر سکتا کہ یہاں کافی ساری دھاندلی ہوئی ہے تو اس کو اسٹی ایف کو یہاں پر دے سکتے ہیں دیا گیا ہے کہ اس نے پچاس ابرتیوں کے نام سامل تھے ٹھیک ہے ایک لیٹر دیا گیا تو پچاس ابرتیوں کو اوپر آروپ لگا تھا کہ انہوں نے دھاندلی کیا ہے اس لئے لوگ سوا آئیوک کو انہوں نے پتر لکھا تھا کہ ان سے سمبندی جو بھی سوچنا ہیں ان کو دی جائیں اور یہ پتر لکھا گیا تو تو چار جنوری کو پتر لکھا گیا تھا لیکن لوگ سوا آئیوک نے کوئی بھی جان کر اسٹی ایف کو نہیں دی اس کے بعد یہاں پر اسٹی ایف کی طرف سے آٹھ فروری کو بارہ فروری کو اور پچیس فروری کو پھر سے اسٹی ایف نے آئیوک کو تین تین پتر لکھے لیکن یہ سب پتروں کو لوگ سوا آئیوک نے سائیڈ کر دیا اور دیرے 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 کر کے لگ بگ تیرہ سو سے پدوں کے پرگرام جاری کر دیئے اور ہی یہاں تک کیوا کہ یہ میں ڈاکومنٹ ویریفیگیشن کے لیے بھی پورا ٹائم ٹیبل جاری کر دیا گیا آویدن بھی لے لیے گئے تو دوستو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ آخر آئیوک اتنی جلدی کیا تھی جو اسٹی ایف کی پتروں کو گم بھیڑتا سے نہیں لیا اور پرگام جاری کر کے جل سے جل جوائننگ کرانے کی کوشش تھی اس سے ساب جائر ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ آئیوک کی طرف سے یہاں پر دکت تھی کچھ داندلی اجاگر ہونے کے سمبھاؤنا تھی اسی لئے یہ ایلٹی گیٹ بڑتی کو اتنا جلدی ختم کرانے کی پوری تیاری تھی لوگ سیوہ آئیوک کو لے کر کے لیکن بعد میں آخر ایسٹی ایف نے دھاوا بول دیا داندلی اجاگر ہو گئی اور پورا معاملہ کوڈ شلا گیا اب جو بھی ایلٹی گیٹ سمبندی ڈاکومنٹس ہیں وہ سب ایسٹی ایف کو سوپنے ہوں گے آئیوک کو اور نہیں سوپے گا تو کوڈ کا آدیس ہے کوڈ نصاف کا آئی کی جو بھی ڈاکومنٹس ہیں ایسٹی اپ کو سوپیں تو فیلال اس میں دوستو آگے کیا ہو سکتا ہے اب آنے والے ٹائم پر آپ کو کلیر ہوتا رہے گا تو اسی طریقے اپ ڈیٹ پانے کے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ٹھیک ہے اگلی نیوز کی طرف چلتے ہیں دوستو تو آج بی ایڈ جو پول کاؤنسلنگ ہوئی تھی اس کا کولیج آوانٹر پتر آج سے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لگ بک پچھپن ہزار اب بیارتھوں کو کولیج آوانٹر کر دیئے گئے پول کاؤنسلنگ میں لگ بک اٹھائیس تیس ہزار یہاں پر سیٹیں خالی ہونے کی سمبھہ ہونا ہے ڈائریکٹ ایڈمیسن کیے جائیں گے ٹھیک ہے اگلی نیوز کی طرف دوستو چلیں تو آج سیٹڈ کی پرویش پریچھا ہے ٹھیک ہے تو سیٹڈ میں آج پرویش ہو رہے ہیں اس کے جو ایکجام ہو رہے ہیں اس کا جو ٹائم ہے صبح ساڑھے نو بجے سے بارہ بج تک پہلی پالی کا دوسری پالی کا ایکجام دوسری ساڑھے چار بج تک تو یہاں پر سبھی بڑتھیوں کو ڈیڑھ گھنٹہ پہلے بولایا گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ساڑھے نو بجے سے ایکجام آئے تو آپ کو یہاں پر صبح آٹھ بجے پہنچنا ہوگا آٹھ سے لگ بگ نو بجے تک یہاں پر انٹری ہوگی اور اس کے بعد انٹری بند ہو جائے گی تو یہاں پر ساڑھے نو بجے سے ایکجام شروع ہوگا اسی طریقے سے جو لوگ یہاں پر آج ایکجام دے رہے ہیں سیٹڈ کا ان کو میری طرف سے ای بی ٹیک فیملی کی طرف سے بہت بہت ودائی اور بیسٹ آف لکھ اب تو اگلی نوز کی طرف چلے تو یہ نوز ہے پی سی ایس کو لے کر کے یہاں پر یاب دے سکتے ہیں پی سی ایس اب بیٹھیوں نے کل دھرنا پردازن کیا سواست مندری سے دارت نے نات سنگھ کو گیاپن دیا اور یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ سی سیٹ سے پروہاوی تبیردیوں کو پردیش سرکار نے پی سی ایس پریچھا دو آزار سترہ ٹھارہ میں دو اوثر دیئے دیئے تھے سی سیٹ سے پروہاوی تبیردیوں کو سبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا اور ایک نیا جھٹکہ لگ گیا پی سی ایس دو جارہ ٹھارہ کی پرارام بیک پریچھا میں مائنس مارکنگ لاغو کر دی گئی اور موقع پریچھا پٹرن کا پٹرن بھی بدل دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کی اتنا ایل ٹیگڑ کا معاملہ آیا تو دو یار انیس کا ویگیاپن بھی نہیں ہے آپ پرائی سے کافی بیٹھی اور ایج ہو رہے ہیں تو ان سب باتوں کے چلتے ہیں یہاں پر پی سی ایسے بیٹھے انہیں دو اترک توسر دیے جانے کی مانگ کی ہے ٹھیک ہے اگل نیس کی طرح چلائیں دوستوں تو یہ نیوج ہے اب آپ لوگ جانتے ہیں کی جسے جو سرکاری میلائیں ہیں ان کو یہاں پر ماترت اوکاس ملتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اب یہاں پر جو بھی پوروس ہیں بیواہد پوروس ہیں بچے کے جن پر ان کو پندرہ دن کا پترت اوکاس بھی دیا جائے گا یہ سب دا فیلال لاغو کر دی گئی ہے ٹھیک ہے اور خاص بات یہ ہے کہ پترت اوکاس کسی بھی دستہ میں نامنجور نہیں کیا جائے گا اور یہ جو اوکاس ہے بچے کے جن پر پندرہ دن پہلے مل سکے گا یا تو بچے کے جن پر چھے مہینے کے اندر اس کو آپ لے سکتے ہیں اس کا پورا کمپلیٹ جو آدیس ہے وہ جاری کر دیا گیا یہاں پہ آپ کو آدیس بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں کی یہ پورا آدیس ہے نئے دلی کی طرح سے منسٹریہ پرسنل پبلک گریبینس ڈ پینسن ریپارٹمنٹ آپ پرسنل ٹریننگ 22 جولائی 2009 کا آدیس ہے ٹھیک ہے تو یہ فیلال دکھا لاغو کر دیا گیا پورا کمپلیٹ آدیس ہے یہاں پہ دیا گیا ٹھیک ہے دوستو یہ پوری اپ ڈیٹ ہے ایوب آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک اور سیئر کر دیجئے گا چل میں پہلی بارا ہوں چل میں سبسکرائب کرنے کے بعد بیلے انسان ضرور دبائیے گا دوستو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی فیل ملیں گے کسی اگلی اپ ڈیٹ میں تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیا ٹھنکس ٹھیک ہے